23 جولائی 1906 کو مدھے پردیش کے بھمر گاؤں میں پنڈت سیتارام تیواری اور جگرانی دیوی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا چندر شیخر تیواری لیکن بعد میں اس لڑکے نے خود کو آزاد گھوشت کر دیا اور کبھی انگریزوں کے ہاتھوں سے نہ مرنے کی قسم کھائی پنڈت سیتارام تیواری اتر پردیش کے انہاو زلے کے بدر گاؤں کے رہنے والے تھے بعد میں وہ بھیشن اکال کے چلتے مدھے پردیش کے باورا گاؤں میں آبسے ہم آپ کو کہانی سنائیں گے چندر شیخر آزاد کے شہید ہونے کے بعد کی چندر شیخر آزاد کے شہید ہونے کے خبر ان کی ماں کو کئی مہینوں بعد ملی وہ پہلے ہی اسے دکھ کے گھڑی سے گزر رہی تھی اس پر جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا اب نہیں رہا تو پوری طرح سے ٹوٹ گئی بتاتے ہیں کہ چندر شیخر آزاد نے اپنی فراری کے قریب پانچ سال بندیل کھنڈ میں گزارے اس دوران وہ اورسا اور چھانسی میں رہے اورسا میں سر تہا ندی کے کنارے گفا کے سمیب کٹھیا بنا کر وہ ڈیڑھ سال تک رہے فراری کے سمیں صدا شیف ان کے سب سے وشوسنیے لوگوں میں سے ایک تھے چندر شیخر آزاد انہیں اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھاورا گاؤں لے آئے اور انہیں اپنی ماتا پتا سے ملوایا صدا صف چندر شیخر آزاد کے آزاد ہونے کے بعد بھی برٹش شاسن کے خلاف سنگھرش کرتے رہے اور کئی بار جیل بھی گئے دیش کو انگریزوں سے آزادی ملنے کے بعد وہ چندر شیخر آزاد کی ماتا پتا کا حال چال پوچھنے ان کے گاؤں گئے جہاں انہیں پتا چلا کہ چندر شیخر آزاد کی شہادت کے کچھ سال بعد ان کے پتا کا بھی دیہانت ہو گیا چندر شیخر آزاد کے بھائی کی مرتیو بھی ان سے پہلے ہی ہو چکی تھی پتا کے دیہانت کے بعد چندر شیخر آزاد کی ماں بے حد غریبی میں جیون کاٹ رہی تھی غریبی کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور ان کو بیچ کر جوار باجرہ خرید تھی بھوک لگنے پر جوار باجرہ کا گھول بنا کر پی لیتی ان کی اسططی دیش کو آزادی ملنے کے دو سال یعنی 1949 تک جاری رہی صدا شیب نے جب یہ دیکھا تو ان کا من کافی دکھی ہو گیا ایک مہان راشتر بھکت کی ماں ایک وقت کے بھوجن کے لیے بھی ترس رہی تھی جب انہوں نے گاؤں سے کوئی مدد نہ ملنے کا کارن پتا کیا تو پتا چلا کہ چندر شیخر آزاد کی ماں کو ایک دکیت کی ماں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور سماج نے انہیں بہشکرت کر دیا تھا چندر شیخر آزاد کی ماں کی اس دردشا کو دیکھ کر صدا شیب نے انہیں اپنے ساتھ چھانسی چلنے کو کہا پرنتو اس سوابی ماں نے اپنی دین ہین دشا کے باوجود بھی صدا شیب کے ساتھ چلنے کو منع کر دیا تب چندر شیخر آزاد کو اپنے دیئے گئے ایک وچن کا واسطہ دے کر صدا شیب جی انہیں اپنے ساتھ چھانسی لے گئے صدا شیب کے سویم کی استطی بھی بہت ہی خراب تھی ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اتھا چندر شیخر آزاد کے ایک انیم مطر بھگوان داس مہور کی گھر پر آزاد کی ماتا کا رہنے کا پربند کیا اور اپنے جیون کے اندیم چھنوں تک وہ وہی رہی مارچ 1949 میں جب چندر شیخر آزاد کی ماں جگرانی دیوی کا چھانسی میں نیدن ہوا تب صدا شیب جی نے ان کا سمان اپنی ماں کے سمان کرتے ہوئے ان کا اندیم سنسکار اپنے ہاتھوں سے کیا اپنی اتتی خراب ستی ہونے کے باوجود صدا شیب نے چندر شیخر آزاد کو دیئے گئے اپنے وچن کے انروپ چندر شیخر آزاد کی ماتا کو انیک تیرت ستانوں کے درشن بھی کروائے یہاں سے پرارمب ہوتا ہے وہ کالا ادھیائے جو بھارتی راجنیتی کے اس بھایا بھر شیرے کو پردشت کرتا ہے جس میں روم روم میں چندر شیخر آزاد کی پرتی کیول زہر ہی بھرا ہوا تھا چندر شیخر آزاد کی ماتا کے دیہانت کے بعد جھانسی کے جنتا نے ان کے سمعتی میں ان کے نام سے ایک ساروجنک ستان پر ایک پیٹھ کا نرمان کیا دیش کی تتکالین سرکار نے اس نرمان کو چھانسی کے جنتا دوارہ کیا ہوا عوید اور غیر قانونی کارے گھوشت کر دیا کنطو جھانسی کے راشتر وط ناغرکوں نے تتکالین سرکار کے آدیش کو محتوان نہ دیتے ہوئے اس پیٹھ کے پاس ہی چندر شیخر آزاد کی ماں کے مورتی کی ستھاپنا کرنے کا فیصلہ کیا جب سرکار کو یہ پتا چلا چندر شیخر آزاد کی ماں کی مورتی تیار کی جا چکی ہے اور ساداشیو اور بھگوان داس مہور سمیت کئی کرانتیکاری جھانسی کے جنتا کے سہیوگ سے مورتی کی ستھاپنا کرنے جا رہے ہیں تو اس نے چندر شیخر آزاد کی ماں تاشری کی مورتی کی ستھاپنا کو دیش اور جھانسی کے آنون ویوستہ کے لیے خطرہ گوشت کر دیا ان کے مورتی ستھاپنا کے کارکرم کو پوری ترہ پرتیبندت کر جھانسی شہر میں کرفیو لگا دیا گیا چپے چپے پر پولیس تینات کر دی گئی تاکہ یہ مورتی نے لگائی جا سکے اس وقت کے سرکار کے اس سوروپ کے خلاف آزاد کے سہیوگی ساداشیو جی نے ہی کمان سنبھالی اور چندر شیخر آزاد کی ماں تاشری کی مورتی اپنے سر پر رہ کر اس اعلان کے ساتھ کرفیو توڑ کر اپنے گھر سے نکل پڑے کہ چندر شیخر آزاد نے اپنی ماتر بھومی کے لیے اپنے پران تیاغ دیئے تو آج مجھے بھی اوثر ملا ہے اور ان کے ماتر شیخر کے سممان کے لیے میں بھی اپنے پران نیوچھاور کر دوں گا اپنے اس اعلان کے ساتھ چندر شیخر آزاد کی ماں تاشری کی مورتی اپنے سر پر رہ کر پیٹ کے طرف چل پڑے ساداشیو جی کے ساتھ جھانسی کے راشتر بھکت ناغرک بھی چلنا شروع کر دیئے اپنے آدیش کی جھانسی سڑکوں پر بوری طرح دھجیاں اڑتی دیخ تتکالی ان سرکار تل ملا اوٹھی اپنے پولیس کو ساداشیو جی کو گولی مارنے کا آدیش دے ڈالا کینطو چندر شیخر آزاد کی ماں تاشری کی پرتیما کو اپنے سر پر رکھ کر بڑھ رہے تھے ساداشیو کو جنتہ نے چاروں طرف سے گھی لیا اتا اس سرکار نے بھیڑ پر بھی گولی چلانے کا آدیش دے ڈالا پرینام سوروب جھانسی کو اس نیحتی جنتہ پر تتکالی سرکار کے پولیس کی بندگوں کی بارودی انگاریں موت بن کر برسنے لگے سیکڑوں لوگ غائل ہوئے درجنوں لوگ جیون بھر کے لیے اپنگ ہو گئے اور تین لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے اس خونی تانڈو کا پرینام یہ ہوا کہ چندر شیخر آزاد کی ماں تاشری کی مورتی کی ستھاپنہ نہیں ہو سکی اور آتے جاتے ناغرکوں کی پیاس بجانے کے لیے ان کے سمتی میں بنے کوئے کو بھی پولیس نے دھوست کر دیا چندر شیخہ آزاد کی ماں تاشری کی دو تین فٹ کی مورتی کی لیے اس دیش نے پانچ فٹ زمین بھی دینے سے تتکالی سرکار نے انکار کر دیا تو دوستو تتکالی سرکار کے لیے کچھ شبت کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں آپ کے من میں جو بھی غصہ آئے وہ کھلے من سے نیچے کمنٹ میں ضرور نکالیں اور ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور شہیدوں کے سممان کا دکھاؤٹی مکھوٹا لے کے گھومنے والوں کی سچائی سب کے سامنے لے کر آئیں دھنیواد جائے ہن جائے بھارت